ہم اپنی ورلڈ ویو والی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سے پچھلے موڈیوز میں ہم دو چیزوں کا ذکر کر چکے یعنی دو چیزیں جن کے بارے میں آپ نے اپنے آپ سے سوالات پوچھنے تھے اور جو جواب آپ کا ذہن آپ کو دے اس کو میں نے کہا تھا کہیں نوٹ کریے اور انڈ پہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ آپ کا اس دنیا کے بارے میں اس کائنات کے بارے میں کیا ویوز ہیں اور آپ جو مروجہ کلاسیفیکیشنز ہیں دنیا کو سمجھنے کی ان میں کس کے کلوز آپ کا ذہن کام کر رہے ہیں اور جس بھی کلاسیفیکیشنز کے قریب آپ ہوں گے جس بھی سکول آف تھارٹ کے قریب آپ ہوں گے وہ پھر آگے پڑھنے سے پتا چلے گا کہ اگر آپ اس سکول آف تھارٹ کے قریب ہیں تو آپ کو ریسرچ کس طرح سے کنڈکٹ کرنی ہوگی تیسری بات جس کو ہم نے سمجھنا ہے جو آپ کا ورڈ ویو فارم کرنے میں کانٹیبیوٹ کرتی ہے وہ ہے ایکزیالوجی ایکزیالوجیکل سٹانس آپ کا کیا ہے ایکزیالوجی کا لفظ جو ہے اس کا آسان مطلب ویلیوز ایتکس ان سے متعلق بات ہے یعنی میں اس کائنات میں موجود چیزوں کی یعنی اقدار کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں درست غلط اقدار کن کو کہتا ہوں میرے خیال میں اخلاقیات کی کیا کلیس ہے اس دنیا کے چلنے میں ایستیٹکس کتنی توجہ چاہتی ہے ہماری ایستیٹکس کا کیا رول ہے اس کائنات کے ترتیب پانے میں اور ہمارے تک ان چیزوں کے درست یا غلط ہونے کریڈبل یا انکریڈبل یا بیانی ان کا کیا کردار ہے ہمارے زندگی کے مختلف پہلوں کی تشکیل میں اس کو ہمیں اپنے آپ کو question کرنا ہے مثلا good اور bad کا کیا concept ہے آپ کے نزدیک کیا چیزیں کرنا اچھا ہے کیا چیزیں کرنا برا ہوتا ہے ایک معاشرے کو ذہن میں رکھئے کونسی اقدار جو ہیں وہ ویلیویبل ہیں اور کونسی اقدار جو ہیں وہ ویلیویبل نہیں ہے میں کس طریقے سے یہ تعین کرتا ہوں کہ یہ acceptable ہے اور یہ acceptable نہیں ہے کیا چیزوں کا acceptable ہونا حتمی ہوتا ہے یا زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے معاشرے کے ساتھ بدلتا ہے کمیونٹیز بدلنے سے بدل جاتا ہے لوگوں کے بدلنے سے بدل جاتا ہے یا fixed ہے یعنی وہ باتیں جن کو میں good کہتا ہوں وہ irrespective کے کس زمان اور مکان میں ہیں وہ کس زمانے میں کس جگہ پہ ہو رہی ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو good ہے وہ good ہے ہر جگہ جو bad ہے وہ ہمیشہ bad ہے کیا میں ان میں سے کون سی بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں میرے نزدیک خوبصورتی کس چیز کا نام ہے میں کیسے define کرتا ہوں اس کو کائنات کی خوبصورتی کو appreciate کرنا ہے تو کیا چیزیں مجھے کہتی ہیں کہ ان کو خوبصورت کہنا ہے یہ نہیں خوبصورت ہوتی اس طرح کے بے شمار سوال ہیں جن کا تعلق ان تین چیزوں سے جن کا میں نے ذکر کیا اقدار کے ساتھ ہے ایتھکس کے ساتھ ہے اور ایسٹھیٹکس کے ساتھ ہے ان کے بارے میں جو چند سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے آپ ان سوالات کے جوابات اپنے آپ سے پوچھئے کوئی کتاب پڑھنے کی کسی اور سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ زندگی کے اتنے سال گزار چکے ہیں تو یقیناً ان چیزوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی رائے پائی جاتی ہے آپ اس رائے کو سوچ سمجھ کے اپنے پاس نوٹ کریے ان سوالوں کے جواب میں اور جو چیز آپ اپنی سمجھ کے مطابق درست سمجھتے ہوئے لکھیں گے وہ متعین کرے گی کہ آپ کا ایکزیلوجیکل سٹانس اس کائنات کے بارے میں کیا ہے جس طرح کا میں ان چیزوں پر سٹانس رکھتا ہوں گا کل کو جب میں ریسرچ کنڈکٹ کروں گا تو انہی چیزوں کو پریکٹس کروں گا پھر کرتا ہوں گا مثلا آپ نے ریسرچ کے ایک بہتا ایریا ہے جس کو آپ ایتکس کہتے ہیں ریسرچ ایتکس کون سے ریسرچ ایتکس پریکٹس کرنے چاہیے وہ آپ کو آپ کے اس ورڈ ویو کے ذریعے سے پتا چلتے ہیں جو آپ کے سامنے میرا کراؤں مثلا اگر آپ یہ مقدم سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بھی ریسرچ کروں گا جس پہ ریسرچ کر رہا ہوں ان کی آئیڈنٹیٹی مجھے ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے تو آپ کے ریسرچ ایتکس اس کے ذریعے سے گائیڈ ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک ریسرچ کی مثال سے یہ بات سمجھا جائیں کوشش کرتا ہوں ایتکس والی میں ایک لانگیچوڈنل سٹیڈی کر رہا ہوں جو لمبا عرصہ چلنی ہے اور میں نے شروع میں جن لوگوں کو ریسرچ میں شامل کرنا تھا جن کے ذریعے ڈیٹا لینا تھا جن کو سبجٹس کہتے ہیں آپ ان کی سیلیکشن کی اور ان سے پوچھا کہ جناب میں یہ ریسرچ کروں گا یہ چار سال چلے گی آپ میری اس ریسرچ کا حصہ بننا چاہیں گے اور میں نے اس کے آرگومنٹ کے طور پر ان سب کے سامنے گزارش رکھی کہ آپ کیونکہ اس معاشرے کا حصہ ہے اس معاشرے کی بہتری کے لیے کانٹیبیوٹ کرنا آپ کا فرض ہے میں اپنے فرض کے طور پر یہ ریسرچ کرنے لگاؤں کہ میں لوگوں کو انفارم کر سکوں لیکن آپ کی کانٹیبیوشن بڑی اہمیت رکھتی ہے تو آپ فیصلہ کریے کہ آپ اس ریسرچ کا حصہ بنیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ اگری کریں کہ وہ ریسرچ کا پارٹ ہیں اور پھر چھے یا چار سمیسٹر یا چار سال گزریں پیرڈ میں اور سٹیڈی دس سال کی ہے تو چار سال کے بعد کہیں کہ جناب ہم نہیں آپ اس کا حصہ رہنا چاہتے آپ ہمیں نکال دیں تو کیا ان کا یہ مطالبہ جائز ہوگا کیا ان کے کہنے پہ مجھے ان کو اجازت دینی چاہیے کہ آپ ریسرچ کا پارٹ نہ رہیں میری تو ساری ریسرچ کی فائنڈنگز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گی میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ اس میں حصہ لینا چاہیں گے کہ نہیں لینا چاہیں گے کیا ان کو میڈ وے پہ اپنے آپ کو ایکسکیوز کرنے کا اختیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اب اس بات پہ فیصلہ آپ کے ورڈ ویو پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے اگر آپ کا ورڈ ویو یہ ہے کہ انڈویجول سب سے مقدم ہے اس کی زندگی ہے اس کو اختیار ہے وہ کسی وقت بھی اپنا فیصلہ کرے کرے جب چاہے بدل لے جب چاہے اس کو جیسے مرضی امنڈ کر لے تو پھر اگر آپ اس طرح کا ورڈ ویو رکھیں گے تو آپ یقیناً آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے وہ درمیان میں بھی ریسرچ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ دوسری پوائنٹ ایو سے بلانگ کرتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ریسرچ میں حصہ لینا ہر شہری کی ذمہ داری ہے ہاں وہ ذمہ داری کو ان فرسٹ پلیس چوز اپنی مرضی سے کرے گا ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے لیکن ونس یو ڈیسائیڈڈ ایک دفعہ آپ نے یہ چوز کر لیا کہ آپ اس ریسرچ کا حصہ ہے تو پھر آپ پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے آپ پہ اس معاشرے کے پیسے سے آپ کو انگیج کیا گیا ہے آپ کی جو ذمہ داری بنی اس کے نتیجے میں وہ ایک سوشل ویل بینگ کے لیے ایک رسپونسیبیلٹی ہے آپ کے اوپر اب آپ درمیان میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے وہ تمام پروسس خراب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کی فلاح کے لیے میں نے کچھ انفرمیشن نکال نہیں تھی اس میں سے تو اب آپ کو ہم میری رائے میں درمیان میں ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ اس سوچ کے ہیں تو پھر آپ کے ریسرچ کا ڈیزائن آپ کے لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ وہ اس سے منسلک ہو جاتی ہے فیصلے اس سے منسلک ہو جاتے ہیں یہ میں نے ایک سیمپل صرف آپ کے سامنے رکھی کہ ریسرچ یعنی آپ کا ایتھکس کے بارے میں کیا ورڈ ویو ہے اس کے ہونے سے آپ کی ریسرچ کے ڈیزائن کو اور آپ کے ریسرچ کے پروسس کو کس طرح سے فرق پڑتا ہے یہی بات اور مثالوں کے ذریعے سے ویلیوز کے بارے میں ایس تھیکس کے بارے میں بھی ایکسپلین کی جا سکتی ہے